موسیقی موسیقی چار شنبے پچیس مارس سال دوہزار بیس کی نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ حاضرہ خدمت ہے یہ ریڈیوز رنبش اردو کی آواز ہے کیچ اور گواتر سے دو سگے بائیو سمیت چار افراد قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاکھتا بلوچستان میں مختلف حاصلات و واقعات میں دو افراد حلاق و تعدد سخمی کرونا وائرس کے سبب بلوچستان کو چودوں دنوں کے لیے لوگڈاؤن کرنے کا اعلان لوگڈاؤن سات اپریل تک ہوگی کرونا وائرس سے حلاقتوں کا سلسلہ جاری جن کی مجیومی تعدد سترہ ہزار پانچ سو تک پہنچ گئی ہے یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن میں شامل ملوچستان سے متعلق گوادر سے کابز پاکستانی فورسز نے دو نوجوانوں کو جبری طور پر لاپضہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے عبید ولد یوسف سکنے دشت سیچی کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ ایک لوکل گاڑی میں کیچ سے دشت جا رہا تھا دوسری طرف شام کے وقت سادہ کپڑوں میں ملبوس مسلح افراد نے ایک اور نوجوان شویب ولد یوسف کو اغوا کر کے اپنے ہمراہ لے گئے ہیں علاقہ ازرائے کے مطابق شویب اور عبید آپس میں سگے بھائی ہیں دوسری طرف بلیدہ سے کابز پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے دو نوجوانوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے محمد اکرم ولد بائین سکنے بٹ بلیدہ اور صدیر ولد یار محمد سکنے سلو بلیدہ کو بٹ بازار بلیدہ سے چھاپا مار کر گرفتار کیا گیا ہے جس کے بعد سے دونوں نوجوان لاپتہ ہیں دال بندین میں کل ملک رسول بخش سمالانی میں معمولی تقرار پر خنجر کی وار سے تائیکوانڈو کی کھلاڑی اور طالب علم مہر اللہ ولد محمد شریف ہلاک ہوا ہے قلات میں سنگداس کے قریب آر سی ڈی شہرہ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے قلات پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے مستنگ کی قریب دشت میں زمین کے تنازے پر دو قبائل میں تصادم ہوا ہے جس میں چھے افراد زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں ٹی بی سینیٹوریم کے پاس ایک ٹینکر کی ٹکر سے ایک بچہ ہلاک ہوا ہے بلوچستان میں دکی کے ڈپٹی کمیشنر قربان علی مقسی نے کہا ہے کہ دکی میں کرونا وائرس کے دو مشتبہ کیسے سامنے آئے ہیں دونوں کیسز یوسی ناصر آباد میں ریپورٹ ہوئے ہیں چوبیس سالہ رحمت اللہ اور چھبیس سالہ احمد اللہ دس دن قبل ایران سے پاکستان آئے ہیں دونوں نوجوان چالیس دن قبل ایران سے افغانستان آئے تھے ڈاکٹروں نے دونوں مشتبہ مریضوں کو کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا ہے دوسری طرف محکمہ داخلہ بلوچستان نے کرونا وابا کو کنٹرول کرنے کے لیے بلوچستان بھر میں لوکڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے اعلامیہ کے مطابق تمام افراد اپنے گھروں پر رہیں گے لوکڈاؤن اور تمام نقل و حرکت پر پابندی چوبیس مارچ سپیر بارہ بجے سے سات اپریل سپیر بارہ بجے تک ہوگا اس دوران تمام سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے تاہم ضروری سروس کے حامل افراد اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے ڈپٹی کمیشنر کوئٹرہ اورنگزے بادینی نے کہا ہے کہ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی خلاف ورزی پر قانون ضرور حرکت میں آئے گا بلوچستان حکومت نے بلوچستان کے گیارہ ہسپتال اور ڈسٹریکٹ ہیلت آفیسز کو اپگریٹ کر دیا ہے جہاں کورونا وائرس کی تشخص کے لیے خون کے نمونے جمع کیے جا سکیں گے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سنڈیمن سوبائی ہسپتال کوئٹرہ کی طرف سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر سنڈیمن سوبائی ہسپتال کوئٹرہ کی تمام اوپی ڈیز سات اپریل سال دوہزار بیس تک بند ہوں گے تاہم شعبہ حادثات ایمرجنسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روح معمول کے مطابق چوبیس گھنٹے دن رات عوام کو سہولت کے لیے کھلے رہیں گے بلوچستان کے علاقے ماشکل سے متصل پاکستان ایران سرحدی علاقہ مزسر میں ایک کرنٹین سینٹر قائم کر دیا گیا ہے جبکہ سرحدی علاقے مزسر اور گلوگا کو آمد رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے آمد رفت سے قبل احتیاطی طور پر ایک درجن و افراد کے لیے کرنٹین سینٹر بنایا گیا ہے جہاں شک کی بنیاد پر لوگوں کی سکریننگ اور چیک اپ کیا جائے گا نیشنل پارٹی کی صوبہ ترجمہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس ایک خطرناک وبا ہے اور اس کے روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدام کرنی چاہیے حکومت کی طرف سے تعلیم اداروں کی بندش بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے بلکہ مزید ایسے سخت اقدامات کرنا ہوں گے لیکن بچوں کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے بھی پالیسی ہو جہاں جہاں ممکن ہو وہاں آن لائن ای کلاسز کا اجرا کیا جائے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی نے کہا ہے کہ ایران کی ساتھ منسلک اجلا میں باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے عوام کے نقل و حرکت پر پابندی لگائی جائے تب ہی کورونا وائرس کی وبا کو بلوچستان کے دیگر اجلا میں پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان کے محنت کشوں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں کیونکہ وہ معاشی تنگ دستی کا شکار ہو رہے ہیں ریلیف پیکج دے کر ہی عوام کو گھروں تک محدود کیا جا سکتا ہے یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن بلوچستان کی ترجمان نے کہا ہے کہ ایڈھاک بیسٹ تیناتیاں کسی صورت قابل قبول نہیں کی جائیں گی ترجمان کے کہنا تھا کہ بلوچستان میں ایڈاک اور کنٹریکٹ کے نام پر ڈاکٹروں کو تضحیق اور دھوکہ دہی کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو کہ ان کی ڈگریوں اور مستقبل کے ساتھ ایک گھنان مزاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ موجودہ امرجنسی صورتحال میں جہاں دنیا بھر میں ڈاکٹروں کی مستقل بنیادوں پر تائیناتیاں اور ہیلتھ سسٹم کی بہتری پر امرجنسی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے وہاں حکومت بلوچستان ایڈاک سزم کا سہارہ لیتے ہوئے صوبے کے ہیلتھ سسٹم کو مزید تباہی کے دہانے پر لے جا رہی ہے کراچی ٹو کوئٹا مرکزی شہرہ کو ڈبل بنانے کی خاطر بلوچستان کے نوجوانوں کا پیدل مارچ کا قافلہ خوزدار کے علاقے ورڈ پہنچ گیا ہے ورڈ پہنچنے پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور رکن صوبے اسیمبلی محمد اکبر منگل سمیت دیگر رہنماوں نے لانگ مارچ کی شرکہ کا استقبال کیا لانگ مارچ کی قیادت کرنے والے نوجوان رہنما نجیب زہری نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور رکن صوبے اسیمبلی محمد اکبر منگل کے ہمرا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کی صورتحال کے پیش نظر ہم ورڈ کے مقام سے اپنے مارچ کو چند دنوں کے لیے ملتوی کر رہے ہیں اور جب اس وبا سے ملکی حالات میں بہتری آئی اور حالات معمول پر آگئے تو ہم اپنا مارچ یہیں سے شروع کریں گے بلوچستان کے شمالی ازلہ کوئٹا پیشین کلے عبداللہ لورالائی خانوزئی اور دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے دوسری طرف بارش کے باعث کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف ازلہ میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ اور لوٹ شیڈنگ شروع ہو گیا ہے دوسری طرف ہرنائی اور اس کے گردنوا میں چار گھنٹے سے زائد جاری مسلسل تیز دوفانی بارش سے ندی نالوں میں تغیانی آگئی ہے جس سے ہرنائی شہر کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا ہے اور سیلابی پانی محلہ اختراباد ہرنائی شہر جلال آباد بابو محلہ کلی زرمانہ سیان اور تروں کے رہائشی اور ذرعی علاقوں میں داخل ہو گئی ہے سیلاب کے باعث ہزاروں افراد جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں پھنس گئے ہیں اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلید و عادلہ بندوبستے پاکستان سندھ کے زلہ نوشہر و پیروز میں رشتہ کے تنازے پر مسلح اپراد کے عملے کے نتیجے میں دو عملہ آوروں سمیت چھ اپراد علاق اور تین زکمی ہو گئے ہیں واقعہ رات گئے آلانی تانے کے عدود میں واقعہ گاؤں لاشاری میں پیش آیا ہے کرونا وائرس سے پنجاب کے دارل حکومت لاور میں پہلی علاقت ہوئی ہے جس کے بعد پاکستان بر میں مجموعی علاقتوں کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے وزیر سید پنجاب یاسمین راشد نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر لاور میں کرونا وائرس سے پہلی علاقت کی تزدیک کی ہے دنیا بر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جارہا ہے جن کی مجموعی تعداد نو سو کے قریب پہنچ گئی ہے سب سے زیادہ اپراد سندھ میں متاثر ہیں جہاں متاثرین کی تعداد تین سو چورانوے ہے جبکہ پنجاب دو سو انچاس متاثرین کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے کرونا وائرس کے پہلاؤ کے کچھے کے پیش نظر اسلام آباد آئے کوٹ نے چار سو آٹھ قیدیوں کی زمانت پر مشروط ریائی کا حکم دے دیا ہے وزیر علا پنجاب عثمان بوزدار نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر پنجاب میں بلدیاتی انتقابات نو ماہ کے لیے ملتوئی کرنے کا پیصلہ کیا ہے جبکہ اس دوران پنجاب میں دس ہزار ڈاکٹرز اور پیرہ میڈیکل اسٹاپ برتی کیے جائیں گے حکومت پنجاب کے کرونا وائرس سے متعلق کفاظتی انتظامات کے باعث تبلیغی مرکز کو بھی انگامی بنیادوں پر چودہ روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے تبلیغی جماعت کے انتظامیاں نے کہا ہے کہ وہ انسانیت کے قاطر حکومت کا پیصلہ ماننے پر تیار ہوئے ہیں اور تاریخ میں پہلی بار تبلیغی مرکز کو بند کیا جارہا ہے پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی بڑھتی تعداد اور علاقتوں کے بعد امنسٹی انٹرنیشنل اور قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے حکومت سے قیدیوں کو کرونا سے محبوظ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے امنسٹی انٹرنیشنل کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وبا کی نوئیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قیدیوں کو مکمل صحت کی سہولیات دی جائیں قیدیوں کے لیے سماجی دوری اور ذاتی صفائی سمیت تمام عفاظتی اقدامات کیا جائیں وزیر اعظم پاکستان عمران کان نے مختلف شبائجات کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر کے پٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں پندرہ رکھے کمی کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے سینئر ساپیوں کے ساتھ ملاقات کے دوران عمران کان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اپرا تپری پہلائی جا رہی ہے اپگانستان میں سوشل میڈیا پر اپگان صدر کے نام سے جاری ہونے والے ایک جالی حکم نامے کے بعد ارزگان کے جیل اکام نے بغیر تزدیک کے مختلف جرائم میں ملوث 29 مرد اور قواتین قیدیوں کو ریا کر دیا ہے حکم نامے کے جالی ہونے کے اطلاع کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے ریا ہونے والے قیدیوں کو دوبارہ گرپتار کرنے کی کوشش شروع کی ہے امریکہ نے اپگانستان کی امداد میں ایک ارب ڈالر کی کمی کر دی ہے اپگان عریب رہنماؤں کے درمیان نئی حکومت کی تشکیل پر ناکامی کے بعد امداد میں کمی کا پیسلہ کیا گیا ہے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو کے مطابق نئی اپگان حکومت کی تشکیل پر دونوں پریقوں کے متفق نہ ہونے پر مایوسی ہوئی ہے اس لئے امداد میں کمی کا پیسلہ کیا گیا ہے اپگان طالبان کے مذاکراتی ٹیم اور سیاسی سربرا نے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو سے ملاقات کی ہے ملاقات قطر کے دارالحکومت دعا میں ہوئی ہے جس میں مذاکرات میں ہوئے حید نامے کو عملی شکل دینے کے لئے اہم پیش رفتوں پر بات چیت ہوئی ہے دونوں سربراہان نے اپگان طالبان اور پورسز کے قیدیوں کے تبادلے پر بھی بات کی ہے اپریقی ملک گینے میں موجودہ صدر کے مدت بارہ سال تک بڑھانے کے لئے متنازہ آئینی ریپرینڈم کا پوزیشن نے بائیکارٹ کر دیا ہے جس کے بعد ہونے والے جڑپوں میں دس اپراد علاق اور متحد زکمی ہو گئے ہیں اپوزیشن کی جانب سے پولنگ اسٹیشنوں پر دعویٰ بولے جانے کے بعد پورسز کی پائرنگ سے علاقتیں ہوئی ہیں چین سے شروع ہونے والا کرونا وائرس دنیا کے ایک سو پچانوے ممالک تک پائل گیا ہے جس سے عالمی سطح پر علاقتوں کی تعداد سترہ ہزار پانچ سو کے قریب پہنچ گئی ہے اور دنیا بر میں چار لاکھ سے زائد اپراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ سے احتیاب ہو چکے ہیں دوسری طرف ایک روز میں اٹلی میں مزید چھ سو ایک علاقتوں کے بعد وہاں علاق اپراد کی تعداد چھ ازار ستتر اسپین میں پانچ سو انتیس اپراد کے علاقتوں کے بعد مجموعی تعداد دو ازار تین سو گیارہ پرانس میں کل علاقتیں آٹھ سو ساٹھ جبکہ جرمنی میں کرونا وائرس سے علاقتیں ایک سو تئیس ہو گئی ہیں جنوبی افریقہ میں کرونا وائرس کو پہلنے سے روکنے کے لیے جمعیرات سے اکیس روزہ ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے کولومبیا کے سب سے بڑی جیل میں ناکس سہولیات کے پیش نظر کرونا وائرس کا کوپ کشیدگی کے شکل اکتیار کر گیا جس کے نتیجے میں کم از کم تئیس اپراد علاق اور تیراسی قیدی زکمی ہو گئے ہیں چین میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے اٹھتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے بڑی تعداد بیرونی ملک سے آنے والے اپراد کی تھی جس سے انپکشن کی دوسری لہر کا کچھا پیدا ہو گیا ہے کینیا کے ایک چرچ کے پوپ نے اپنے چانے والوں کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے چرچ میں ڈیٹول پلایا ہے ڈیٹول پینے سے انسٹھ اپراد علاق ہو گئے ہیں جبکہ چار اپراد کی عالت تشویش نہ کہے کینیا کے پولیس نے موقع پہ اکتیار کیا ہے کہ تمام تر اپراد کی عقیدت پوپ کے ساتھ جڑی تھی جس کا پائدہ اٹھاتے ہوئے پوپ نے انہیں ڈیٹول پینے پر آمادہ کیا کرونا وائرس کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے عالمی وبا قرار دیا گیا ہے اور مائرین کی جانب سے لوگوں کو سماجی دوری اکتیار رکھنے اور مسافہ نہ کرنے کی ادایت کی گئی ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ دنیا بر میں جاری تنازات میں پوری طور پر پائر بندی کو عمل میں لائے جائے تاکہ کرونا وائرس کے پہلاو کے بیران سے نپٹا جا سکے نیو یورک میں پیر کے روز ساپیوں سے گپتگو کرتے ہوئے گوٹریس کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلح تنازات کو مالک کر کے اپنی زندگی کے کاتر مشترکہ طور سے حقیقی مارکے پر توجہ مرکوز کی جائے آج کی نیوز برڈن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بروچ کو اجازت دیجئے اپنا خیالیں دیئے گا